اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامعین المجلس العلمی للتوجیح والرشاد بینگلور کے جانب سے یہ پانچویں ہدایات جاری کی جا رہی ہیں آن لائن ائیمہ یا اپلیکیشنز کی اقتدام نماز کا حکم کہا جا رائے کہ مہتم حضرات و خواتین اسلام اللہ کا فضل کرم ہے کہ رمضان جیسے برکتوں والے مہنے کی مبارک ساتھیں نصیب ہو رہی ہیں اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین المجلس العلمی کی جانب سے لوک ڈاؤن میں ماہ رمضان اور تراؤے سے متعلق ہدایہ چار ہدایات جاری کی جا چکی ہیں خزارش ہے کہ ان کا خیال رکھیں گے نماز تراؤے یا فرض نمازیں اپنے گھر میں ہی گھر گھر ہی کے کسی فرد کی معامت میں ادا کریں آن لین حرمائن یا کسی اور مسجد کے امام کی اختداء یا کسی مسجد سے مائک کا کنیکشن لے کر مسجد سے دور کسی گھر سے اختداء یا کسی اپلیکیشن یا کسی آڈیو ویڈیو پلیئر پر سنی جانے والی آواز کی اختداء میں نماز تراؤے یا فرائز کا ادا کرنا درست نہیں ہے اس طرح نماز پڑھنا دین میں ایک نئی ایجاد ہے اور نماز باطل ہے لہذا اس سے قطعا پرہیز کریں اس مسئلے کو مسجد کی بالائی منزلوں میں نماز پڑھنے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا مسجد کی بالائی منزل پر نماز درست ہے کیونکہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہے مسجد سے دور کی عمارتوں کو جبکہ صفے متصل لہوں مسجد جیسا سمجھنا اور قیاس کرنا غلط اور بے دلیل ہے اسی طرح نماز کے دوران چماعت میں امام یا اکیلہ شخص خود تلاوت کرنے کے بجائے موبائل یا کسی اور ذریعے سے تلاوت سنیں یہ بھی درست نہیں ہے اسی طرح نماز کے ارکان ادا کرنے والے شرعی امام کے بغیر محض کسی اپلیکشن کی آواز کو نماز نہیں کہتے اور نہیں اس کی اختدا کی جا سکتی ہے اس سارے مسئلے کی بنیاد دراصل یہ حرص ہے کہ لوگ تراوے لمبی پڑھنا چاہتے ہیں اور انہیں قرآن یاد نہیں ہے ایسی صورت میں جان لیں کہ تراوے مختصر صورتوں سے بھی پوری کی جا سکتی ہے اور ایک ہی صورت کو ایک رکعت میں کئی بار یا الگ الگ رکعت میں دہرہ بھی جا سکتا ہے اگر کوئی قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہے تو نفل نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتا ہے جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان پڑھاتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق پر جمع ہونے کی توفیق اتا فرمائیں اور اس وبا سے نجا اس وبا سے دنیا کو نجا تا فرمائیں یہ ساری باتیں مندر زیل علماء کرام کی اتفاق سے نشر کی جا رہی ہیں چیسے اربیات سیر عائشہ deswegen محب اتفاق ہFit اپنی محمد علیہ السلام حفظ اللہ ان سارے علماء کرام کی اتفاق سے یہ پانچوں ہدایات جاری کی جا رہی ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ